ہلو فرمز اگر ہم مارکیٹ میں نیا کمپیوٹر یا لائپ ٹوک لینے کے لئے جائیں تو ہم کیسے چاک کریں گے کہ وہ بیسٹ ہے یا کیوں اس کے اندر پرابلم ہے تو سب سے پہلے میں ایک سوفوئر کو ڈسکس کروں گا وہ ہے ایچ ڈی سین ٹائل ٹھیک ہے یہ سوفوئر ہے یہ آپ کو انٹرنیٹ پر آویلیبل مل جائے گا اس کا لوگو کچھ اس طرح کا ہے میں آپ کو بڑا کر کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ آپ کو انٹرنیٹ پر آویلیبل ہے فری تو یہ آپ ڈرنڈ کریں اس کو انسٹال کریں تو یہ انسٹال ہو رہا ہے ابھی اس کے ذریعے ہم اپنے سسٹم جو ہم سسٹم لے رہے ہیں کمپیوٹر لے رہے ہیں لیپ ٹوک لے رہے ہیں اس کی ہارڈ جو ہے ہارڈکس اس کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی کتنی ہیلت ہے یعنی کہ وہ کتنی چلی ہوئی ہے یا کتنی یعنی خراب ہے تو یہ ہم دیکھ سکتے ہیں اگر ہم کچھ سیکٹر بند کرنا چاہیں اگر آپ کی ہارڈک خراب ہے یا پرانی ہے سسٹم آپ لے چکے ہیں تو اس کے جو سیکٹر خراب ہیں آپ ان کو چاہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے یہ انسٹال کر لیا ہے یہ آگیا ہے اس کا آئیکن اس کو ہم اپن کریں گے اور یہ ہمارے پاس آگیا ہے اس کو یس کر دیں گے یہ دیکھیں ہم سے سٹ پوچھ رہا ہے انگلش میں موسیقی 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 اب یہ اپن ہوگا تو ہمیں ساری کنڈیشن پر چل جائے گی کہ ہماری ہارڈ کی کتنی کنڈیشن ہے کتنی ہیلتھ ہے یہ دیکھیں اپن ہو گیا ہے اس کو ہم بڑا کر لیتا ہوں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس آرہا ہے ہماری جو ہارڈ ڈسک ہے وہ یہ والی ہے اس کی ہیلتھ ہے ہنڈر پرسنٹ ہے ٹیمپریچر تھارٹی نائن پرسنٹ ہے اور اس کے اندر ہم نے سی ڈرائیو اور ای ڈرائیو کے اندر اتنا اتنے ڈیٹا پڑا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ہم اس کے سیکٹر کیسے بند کر سکتے ہیں تو چلے ہم اس کے سیکٹر کیسے بند کر سکتے ہیں کیونکہ ہماری یہ جو ہارڈ ہے یہ اس کی کنڈیشن ہنڈر پرسنٹ ہے یعنی یہ بلکل اوکے ہے بہترین ہے تو یہاں پہ میں مل جاتا ہے اوبرویو ہنڈر پرسنٹ ایکسلنٹ پرفارمنس اس کے بعد آجاتا ہے ٹیمپریچر تو یہ ہمارے پاس کا ٹیمپریچر آگیا ہے میکسیمم اتنا ٹیمپریچر اور مینیمم اتنا ٹیمپریچر ایفریج وغیرہ اس کے بعد آجائے گا ہمارے پاس سمارٹ یہ ہے ہمارے پاس سیکٹر کلوز کرنے کے لیے تو اگر ہماری ہارڈکس کے اندر کوئی پرابلم ہوتی تو یہاں پہ یہاں پہ ٹک ہے یہاں پہ کروس ہوتا اور یہاں پہ کچھ لکھا ہوتا ہے یعنی کہ ایک دو یا ایک دو تین ایسے کچھ نمبرز لکھ ہوتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ہماری فیلہ ہارڈ اوکی ہے تو ہم اس کو یہاں پہ مائنس کی طرف کلک کرتے ہیں وہ مائنس ہو جاتا تو یہاں پہ ہم سیکٹر زیرو جتنے بھی ہے سب کو زیرو کر کے تو یہاں پہ ٹک ہو جانا تھا اور یہاں پہ انیبل کیونکہ وہ ہمارا سیکٹر فیلحال بند ہو جانا تھا ہم نے خود بند کرنا تھا تو ہارڈکس ہماری چل جانی تھی ٹیمپریری ٹھیک ہے اگر ہارڈکس بلکل نہ چل رہی ہو تو اس کو پروبلم کر رہی ہو یہاں سلو چل رہا ہو سسٹم تو یہاں سے ہم سیکٹر کو کلوز کر کے ہارڈکس جو سیکٹر چل رہے ہیں ان کو ہم چلا کے اپنا ڈیٹا جو ہے ضروری ڈراغ ڈاکومنٹ وغیرہ ڈیٹا کپی کر سکتے ہیں یہاں سے اس کو مائنس کریں گے اگر یہاں پہ گنتی لکھی ہو ہم اس کو مائنس کر کے زیرو پہ لیں گے جیسے یہ زیرو زیرو پہ ہے آٹو سیٹ ہے اور یہاں پہ ٹک یہاں پہ بھی اوکی ہو جانا تھا کیونکہ ہماری ہارڈ فیدال اوکی ہے تو اس کے اندر کوئی پروبلم نہیں ہے تو یہ ٹھیک ہے اس کے اندر کوئی پروبلم کوئی مسئلہ وغیرہ نہیں ہے اس لئے یہ اوکی آ رہی ہے اس کے بعد ہم ہم یہاں پہ پروپٹس کے اندر جائیں گے یہاں پہ ہم اپنی ریم چیک کر سکتے ہیں کتنی ریم ہے تین جی بھی ریم ہے اس کے اندر اور پروسیسر چیک کر سکتے ہیں ون پوائنٹ سکسٹی پروسیسر گیگا ہرڈز ہے اس کے دعویہ ہم اس کی ہارڈکیس چیک کر سکتے ہیں اس کو ہم کلوز کر دیں گے دس پیسی پہ مینج پہ آئیں گے یہ تھوڑی سی لوڈنگ لے گا لیکن یہ اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کھل جائے گا اس کو میں کلوز کر دیں گے دبل کھل گیا ہے تو یہ ہمارے پاس کھل گیا ہے کمپیوٹر مینجمنٹ تو یہاں پہ ہم آ جائیں گے ڈسک مینجمنٹ پہ یہاں پہ کلک کریں گے تو یہ ہمارے پاس آ گیا ہے چوہتر پوائنٹ فائف تھری ہماری جو ہارڈکس ہے بلحال ایٹین جی بی کی ہے تو جب میں بتا رہا ہے کہ ہماری جو سی ڈرائیب ہے وہ کتنی جی بی کی ہے چوبیس جی بی کی ہے اور ای ڈرائیب ہے پچاس جی بی کی یہاں سے ہم پارٹیشن بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ یہاں شرنک پڑی ہوں یہاں پہ جا کے ہم اس کی پارٹیشن یعنی اس کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے سی ڈی اور ای یا ای اور ایف ایسے پارٹیشن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو بس آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت زیادہ خیال ہی کیا گا ٹھیک ہے